سو سارے سے ہم بات کریں گے الیکٹرکل انرجی اور جاؤزلا کے اوپر ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں جی الیکٹرکل انرجی اور جاؤزلا کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں الیکٹرکل انرجی بسیکل ہی کیا ہے جی کہ جب ایک بیٹری جو ہے ایک فر ایساپل اگر ہم نے یہاں پہ ایک بیٹری کنیکٹ کر دیا ہے پوزیٹیو ٹائمینل ہے یہ اس کا یہ نگٹیو ٹائمینل ہے نگٹیو کو سمال لائن سے اور positive کو بڑی لائن سے شو کرتے ہیں ایک بیٹری جو ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک بلب اٹیچ کر دیا یا فرک جمپل ایک ریزسٹر ہے ٹھیک ہے آپ نے اٹیچ کر دیا ٹھیک ہے اور اس کو negative terminal کے ساتھ بھی آپ نے ایک سرکٹ کمپلیٹ کر دیا ٹھیک ہے چلیں فرز کریں جی ہم نے ایک سرکٹ بنا دیا اب conventionally current travel کر دیا from positive to negative terminal یہ conventional current ہے آپ دیکھیں conventional current سے مرات کہ actually electron flow کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن conventionally ہم کیا بولتے ہیں positive charge flow کرتا ہے from positive terminal to negative terminal اس لئے positive terminal کو ہائر potential پہ لیتے ہیں اور negative terminal کو آپ lower potential پہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب higher potential سے جب ایک positive charge travel کرتا ہے ٹھیک ہے فرک جب یہاں پہ پہ پہنچا تو اس کے پاس ایک higher potential پہ ہے یہاں سے جب اس ریزسٹر سے پاس کرے گا تو lower potential پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب higher potential سے lower potential کے دوران جو charge move کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ basically کس کے برابر ہے اس کا جو difference ہے potential difference ہے وہی basically ہمیں کیا دے رہا ہے electrical energy دے رہا ہے وہی ہمیں وہی اس charge کو move کرانے میں help کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ point higher potential پہ ہے یہ lower potential پہ ہے اب یہ جو difference of potential جو potential difference ہے یہ basically charge کو یہاں سے move کراتا ہے یا بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ battery کے درمیان ایک positive terminal ہے جو کہ higher potential پہ ہے negative lower potential پہ ہے یہ جو difference ہے جس کی ویسے positive charge from higher potential to lower potential move کرتا ہے ٹھیک ہے اب اسی principle کے base کے پر اگر آپ technology بناتے ہیں تو آپ یوں کہتے ہیں جی for example آپ نے یہ ایک reservoir لگا رکھا ہے اس کے ساتھ یہ ایک water کے ساتھ connected ہے ٹھیک ہے ایک pipe کے ساتھ connected ہے اور یہ pipe جو ہے for example اس کے یہاں پہ آپ نے ایک اور reservoir رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایک پنکھا لگایا ہوا ہے جس کو آپ move کرانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہوگا جب پانی ایک ہے یعنی اس کے اندر water موجود ہے فرز کریں جی اس کے اندر water موجود ہے اب یہ جو پانی ہے جو کہ اگر آپ یہ ground consider کرتے ہیں for example یہ اگر ground ہے ٹھیک ہے تو اس کے مقابلے میں ٹھیک ہے یہ پانی pipe کے اندر موجود ہے اس کے مقابلے میں وہ کیا ہے ایک higher potential پہ ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جو water ہے ٹھیک ہے یہ higher potential کے اوپر ہے اور یہ جو water ہے یہ lower potential کے اوپر ہے ٹھیک ہے اب ان دونوں کا جو difference ہے higher کا lower سے جو فرق ہے اس کی وجہ سے پانی خود بخود move کرے گا اور اس پنکھے کو move کرائے گا اس پنکھے کو کیا کرے گا move کرائے گا جس کی وجہ سے let's suppose آپ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں یا for example اگر dams کے اوپر apply کریں تو ایک higher potential سے پانی کو آپ گراتے ہیں ٹھیک ہے اور lower potential پہ آپ جو ہے ایک turbines connect کر دیتے ہیں جو کہ آگے generator کے ساتھ connected ہوتا ہے اور جو ہے آپ ایک process سے جس کو ہم detail میں study کریں گے جس سے آپ بجلی بنا دیں گے basically کیا ہوتا ہے جی water energy سے آپ turbines کو run کر دیں مین کے کام لیتے ہیں mechanical energy میں کنون کرائے ہیں mechanical energy جو کہ generator کے ساتھ connected ہے turbines یہ electrical energy بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے electrical energy actually کیا ہے اگر آپ یہ analogy یہاں پہ apply کرتے ہیں تو higher potential سے جب ایک positive unit positive charge lower potential کی طرف move کرتا ہے ٹھیک ہے تو basically وہ ہمارے پاس کیا کلاتی ہے وہ ہمارے پاس کلاتی ہے electrical energy ٹھیک ہے یہ electric current جو ہے during which یعنی جس کے دوران charges continuously move کرتے ہیں higher potential سے lower potential کی طرف ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بنتی ہے source of electrical energy source of electrical energy اب دیکھیں generally یہاں پہ source کیا ہے source یہاں پہ battery ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ source کیا ہے source یہاں پہ دیکھیں ابھی source فیلال ہمارے پاس نہیں ہے جب پانی یہاں سے نکل رہا ہے ٹھیک ہے جو پنکوں کو یہاں پہ run کر رہا ہے پانی یہاں پہ کٹھا ہو رہا ہے اب اگر آپ یہاں پہ اس کو مزید source نہیں ہوگا جو اس پانی کو دوبارہ اٹھا کے اس ریزروائی میں سارا کے سارا پانی یہاں پہ travel کر آئے گا اس کنٹینر کے اندر یہاں پہ آپ کیا کریں گے آپ ایک external source دیں گے جو کہ اس پانی کو یہاں سے اٹھائے گا فرز کریں وہ ایک موٹر ہے جو اس پانی کو یہاں سے اٹھاتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے دوبارہ جو ہے اس کو اس ریزروائی میں یعنی جتنا پانی ایک سیکنڈ کے اندر اس پائپ میں سے نکلے گا ٹھیک ہے اس پائپ میں سے نکلے گا اتنا ہی پانی یہ موٹر یہاں سے ایک سیکنڈ کے اندر دوبارہ اس ریزروائی میں ڈال دے گی تاکہ potential difference قائم رہے اور یہ جو process ہے وہ چلتا رہے اب یہ جو external source ہے یہ basically ہمارے پاس battery ہے یہاں سے جو water کا flow کرنا ہے یہ کیا ہے یہ potential difference کے ویسے یہ higher potential کا lower potential اسی طرح یہ جو یہاں پہ battery ہے ہمارے پاس external source ہے اور charge کا یہاں سے flow کرنا یعنی یہاں سے یہاں پہ flow کرنا وہ basically کس وجہ سے ہے difference of potential یہ higher potential اور lower potential کا جو difference ہے اب اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو energy آتی ہے that is called electrical energy ٹھیک ہے اب جولز کیا کہتا ہے جولز نے یہ بات note کی اس نے دیکھا جی کہ اگر آپ for example دو points کے درمیان ایک potential difference ہے وی وولڈ for example یہاں پہ جو potential difference ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو potential difference ہے وہ کتنا ہے وی وولڈ ہے ٹھیک ہے وی وولڈ ٹھیک ہے potential difference کا بھی unit capital V ہوتا ہے وولڈ کو بھی ہم capital V سے لکھتے ہیں تو وی وولڈ ہم نے یہاں پہ دیئے تو اس کا مطلب ہے ایک coulomb کا charge جب پاس کرے گا دو points میں ٹھیک ہے تو جو amount of energy وہ deliver کرے گا یعنی charge amount of energy جو deliver کرے گا وہ کتنی ہوگی وی جول ٹھیک ہے کتنی ہوگی وی جول یعنی ایک positive charge اب یہاں سے یہاں پہ move کرے گا ٹھیک ہے تو جتنی amount of energy وہ ہمیں دے گا جس کی وجہ سے یہ bulb ہے جو بھی ہے glow کرے گا جلے گا وہ کتنی ہوگی وی جول اس کا مطلب ہے اگر کیوں charge travel کرتا ہے کیوں charge travel کرتا ہے فرز کریں جو total charge travel کر رہا ہے اس کو ہم کیوں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو total energy ہمیں کتنے ملے گی q times v اب یہ basically relation کہاں سے آیا یعنی q times v جول یہ relation ہمارے پاس کہاں سے آیا because ہم define کرتے ہیں work کس کے equal ہوتا ہے work ہوتا ہے potential difference کس کے equal ہوتا ہے potential energy sorry potential energy کو voltage کو ہم v سے define کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم کہتے ہیں جی کہ work done par unit charge ٹھیک ہے اور اگر total work done by total charge جو ہے وہ let's suppose یہ ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس total voltage کتنا ہو جائے گا w is i mean w is یہ q ادھر divide ہو رہے تھا جاکہ ہو جائے گا multiply ہو جائے گا تو یہاں پہ آجے گا work کس کے equal آجے گا ٹھیک ہے work آجے گا v times q ٹھیک ہے v times q اب اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس work جو ہے وہ جول میں ہوتا ہے تو اتنے جول basically اتنے جول جو ہے وہ وہ یہاں پہ work done ہو رہے ٹھیک ہے اتنے جول work done ہو رہے اب یہ آپ جانتے ہیں جی کہ ہم نے دیکھا تھا what is current current ہوتا ہے اگر ایک certain cross section میں سے جتنا charge پاس کرتا ہے per unit time کے for example اگر آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے یہاں پہ کھڑے ہو جائیں تو per second کے لحاظ سے جتنا یہاں سے charge پاس کر رہے اس cross section کے اندر سے یہاں پہ کھڑے ہو جائیں per unit کے ساب سے جتنا charge پاس کر رہے وہ کیا ہے current ہے per second کے لحاظ سے تو q کس کے equal آ جائے گا یہاں پہ t multiply ہو جائے گا جا کے تو q یہاں پہ equal ہو جائے گا q یہاں پہ equal ہو جائے گا i t کے ٹھیک ہے i times t کے equal ہو جائے گا اب یہ جو value یہاں پہ replace کریں ٹھیک ہے یہ value ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ replace کرتے ہیں اس قسمیں اس equation میں replace کریں گے ٹھیک ہے یہ equation number one ہے اس کے اندر ہم replace کرتے ہیں تو ہمارے پاس w is equal to آ جائے گا v into i times t v into i times t یہ آپ کے سامنے ہیں i mean v جو ہے as it is q کی جگہ میں نے i t q کی جگہ میں نے کیا لکھ دیا i t تو v times i multiply by t اب i کس کے equal ہے ٹھیک ہے یا voltage جلیں voltage کس کے equal ہے in terms of اگر ہم current find out کرتے ہیں تو voltage ہے v is equal to ہوتا ہے ir ٹھیک ہے by ohms law اگر v is equal to ir یعنی voltage ہے v voltage ہے i current ہے اور r کیا ہے resistance resistance ہوتی ہے basically جو بھی load یا بلب یا کوئی بھی آپ پنکھا یا جو بھی لگاؤ گے وہ basically کیا ہے resistance ہے وہ ہاں پہ load ہے تو voltage کس کے برابر ہوتا ہے current times وہ جو resistance ہے ٹھیک ہے تو work done کس کے برابر آ جائے گا work done کس کے برابر آ جائے گا ir multiply by i times t ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے work done equal ہو جائے گا i squared times r time t ٹھیک ہے اب this is called joules law یہی ہے joules law یعنی joules نے کیا بات کی تھی joules کہتا جی the amount of heat generated یعنی ایک سسٹم ایک circuit کے اندر جتنی heat generate ہوتی ہے ایک resistance میں یعنی ایک amount of heat generated in a resistance due to flow of charge ٹھیک ہے یعنی ایک سسٹم کے اندر اس سسٹم کے اندر جو heat یہاں پہ generate ہو رہی ہے وہ کس کے equal ہے اس کے اندر جو current pass کا رہا ہے اس کے square times جو اس کے درمیان اندر resistance ہے ٹھیک ہے times t ٹھیک ہے جتنے time ہے جتنے time کے اندر لئے آپ اس کو میر کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو heat produce کرے کا یہ resistance ٹھیک ہے وہ کس کے برابر ہوگی i square time r time t this is called jow's law اس کا مطلب سادھا اس کی interpretation کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو work done ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے چاہے ہم اس سے جو let's suppose اگر آپ نے heater burn کرنا تو آپ heater burn کر سکتے heat up conversion ہے کس کے اندر convert ہو رہی ہے کبھی bulb جو ہے اس electrical energy کو heat light میں convert کر رہے heat plus light میں convert کر رہے کبھی یہ جو bulb ہے کبھی کبھی آپ نے پنکھا چلا دیا اس electrical energy سے پنکھا چلا دیا پنکھا آپ mechanical energy میں convert اور heat up بھی ہو رہا جو آپ کی electrical energy ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے i square time r time t k this is called jowl's law